بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مہیدین عبدالقادر لرننگ زون اور ہم کیمسٹری ایم ڈی کیڈ یو ایچ ایس لیکچر نمبر سیونٹین پارٹ ٹو کے ساتھ موجود ہیں سٹوڈنٹس لیکچر سیونٹین پارٹ وان میں ہم وی بی ٹی کو ڈسکس نہیں کر پائے اور وہ لیکچر کی لیندھ بہت زیادہ ہو رہی تھی تو ہم اس کو پارٹ ٹو میں لے کر آ رہے ہیں وٹ اباؤٹ ویلنس بانڈ تھیری سٹوڈنٹس ویلنس شیل الیکٹرون پر ریپلشن مارڈل نے کچھ ڈیفیکٹس ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ان چیزوں کو ایکسپلین کرنے کے لیے ویلنس بانڈ تھیری کی ضرورت پڑی پہلے ہم اس کے ڈیفیکٹس کی بات کریں دیفیکٹس of فیلنس شیل الیکٹرون پر ریپلشن مارڈل سب سے پہلا ڈیفیکٹ تو یہ ہے یہ کم سے کم دو الیکٹرون پیر کو ڈسکس کرتا ہے ابھی ٹائپ کو ڈسکس نہیں کرتا ہمорд راب نک زیف بارد ہی چیز زیف بارد ہی چیز میرے ٹائپ پید ٹائپ مlogوں ٹائپ کم ، ٹائپ گورل کتنے بانڈ بنیں گے یہ بھی ایکسپلین نہیں ہوتا it cannot explain بانڈ strength کون سا بانڈ stronger ہے کون سا بانڈ weaker ہے یہ بھی ایکسپلین نہیں ہوتا it cannot explain بانڈ length it cannot explain which valence electrons are involved in bonding students کسی ایٹم کے valence shell میں s sub shell بھی ہو سکتا ہے p بھی ہو سکتا ہے تو ان میں s والے react کر رہے ہیں کہ p والے react کر رہے ہیں no idea can be explained from the vesper model اور اس میں ہم it cannot explain shapes سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس یہ تو تھے ہم نے کچھ points discuss کر دیئے کہ vesper model کے یہ defects ہیں یہ چیزیں vesper model explain نہیں کرتی اب یہ bond کیسے بنتا ہے کونسا stronger ہے کونسا weaker ہے sigma اور pi bond کے بارے میں کتنے bond بنیں گے ان ساری چیزوں کے بارے میں explain ہوتا ہے from VBT valence bond theory valence bond theory ہم اس کو short form میں VBT کہیں گے سٹوڈنٹس ہم پہلے VBT کے کچھ postulates کی بات کہتے ہیں first one is overlap is must for bonding orbitals overlap کریں گے تو bonding ہو گی otherwise bonding نہیں ہو سکتی یہ covalent bonding کو explain کرنے کے لئے ہیں سٹوڈنٹس تو یہ covalent bonding کے بارے میں ہے atomic orbitals that are partially filled overlap and form bond bond students next is electrons with opposite spin spin pair up to form bond bond extent of overlap is directly proportional to bond strength students jiski overlap zyada hogi uski bond strength bhi zyada hogi مطلب greater the overlap stronger the bond اور students یہ جو overlap ہے یہ بھی دو طرح کا ہے ایک تو ہے head on overlap is linear overlap bhi کہتے ہیں اور is کو axial overlap bhi کہتے ہیں head on linear or axial overlap it form sigma bond bond students اگر آپ s overlap کی بات کر رہے ہیں تو ایک spherical ہے دوسرا بھی spherical ہے تو s ہمیشہ head to head overlap کرتا ہے اور students p orbital جو ہے وہ ڈمبل shape ہے اب p orbital دوسرے p orbital سے دو اس طرح سے overlap کر سکتا ہے یہ جو overlap ہم نے show کی ہے یہ head overlap اور یہ axial overlap ہے اس سے sigma bond بنتا ہے اور students اس میں extent of overlap زیادہ ہوتی ہے یہ میں نے shade کیا ہے چلیں اس کو میں different shade کر دیتا ہوں with green کہ یہاں پر extent of overlapping جو ہے وہ زیادہ ہے اور اگر parallel overlap ہو اگر sideways overlap ہو تو اس کے نتیجے میں پائی بانڈ بنتا ہے پائی بانڈ students اب یہ دیکھیں ایک p orbital اور ایک دوسرا p orbital یہ overlap کر رہے ہیں اور students دیکھیں ان کا overlapping area بہت کم ہے اگر آپ ان کے ادھر ایک line لگائیں یہ nuclear axis ہے تو یا electron density above nuclear axis ہوگی یا below ہوگی electron density above or below nuclear axis but in sigma electron density is between between nuclei اور on nuclear axis س اگر 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 electron یہاں ہوں تو یہ nuclear axis پہ ہوں گے یہ nucleus ہے اور nucleus کے درمیان میں دو nucleus کے درمیان میں electron cone لان� between nuclei آ اور phi bar میں electron density above ם und abide so اس میں attraction کم ہے. سوڈنٹس میں یہاں پر ایک اگزیمپل کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. یہاں پر اس طرح کی اگزیمپلز ایکسپلین کرنا انٹی ٹیس کے ریلیٹیڈ نہیں ہے لیکن میں پھر بھی ایک آئیڈیا آپ کو دے دیتا ہوں. what about HF molecule اس میں آپ ہائیڈوجن کی کانفیگریشن دیکھیں. 1 s 1 فلورین کی کانفیگریشن لکھتے ہیں. 1 s 2 s and 1 s 2 s 2 p x 2 p y and 2 p z سٹوڈنٹس یہاں پر فلنگ آف الیکٹرون کریں تو فلورین میں ایک دو تین چار پانچ سٹوڈنٹس یہ گروپ 7 کا مہمبر ہے اس کے ویلنس میں 7 ہے صرف ایک اوربیٹل ایسا ہے جو پارشلی فیلڈ ہے یا ہاف فیلڈ ہے سٹوڈنٹس ہائیڈوجن کا بھی دوسری طرف ہاف فیلڈ ہے تو جتنے ہاف فیلڈ آر بیٹل ہوں گے اتنے ہی بانڈ بنیں گے یعنی s ہائیڈوجن کا اور p آر بیٹل فلورین کا فلورین کا 2p y اور ہائیڈوجن کا 1s تو s اور p کا overlap it form sigma bond it form sigma bond سٹوڈنٹس 1p option beta is 2 option charlie is 3 and option delta is 4 students hydrogen hydrogen oxygen double bond oxygen nitrogen nitrogen triple bond nitrogen یہ میں نے ان کے سٹرکچر students بنا دیئے ہیں لیکن آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایک ایٹم دوسرے ایٹم سے زیادہ سے زیادہ ایک sigma bond بنا سکتا ہے students یہاں سے اگر میں sigma کاٹ دوں maximum number of bonds between two items کتنے ہو سکتے ہیں bonds between two items students three ہو سکتے ہیں ان three میں first is always sigma second is pi and third is again pi bond تو students sigma کی جگہ اگر میں pi لکھ دوں two pi bonds maximum between two atoms two three bonds maximum between two atoms تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ when we discuss nitrogen triple bond nitrogen تو students ان میں سے ایک بانڈ سگما ہوگا second bond جو ہے وہ پائے بانڈ ہوگا پائے بانڈ اور third بھی پائے بانڈ ہوگا تو maximum two پائے بانڈ between two atoms maximum one sigma بانڈ between two atoms condition ہم discuss کرتے ہیں question کی کہ minimum loan pairs are present in molecule minimum loan pair are present in molecule option alpha is o2 beta option is n2 charlie option is br2 and delta option is hf تو students ہمیں individually سب کی ڈائیگرام بنانی پڑے گی ہمیں اس کے live structures بنانے پڑیں گے ہر ایک کے live structure کیا ہوتے ہیں آپ dot cross formula سے بھی show کروا سکتے ہیں اس کو اور bond کی farm میں بھی show کروا سکتے ہیں لیکن سارے valence electron کو represent کر دیا جاتا ہے اس میں students یہاں پر oxygen دو share کر رہا ہے اور دوسری طرف کا oxygen بھی دو share کر رہا ہے students یہ o2 ہے دوسرا ہم discuss کرتے ہیں n2 three pairs and two loan pairs because each item contain one students third example br2 bromine group seven کا member ہے ایک ایک share کر لیتا ہے اور چھے چھے electron وہاں پہ موجود ہوتے ہیں کیونکہ group number is equal to the number of valence electron تو چھے electron پہ total بن گئے اس میں اور آخری example ہے students hf کی hydrogen اور fluorine ان دونوں طرف ایک ایک شیر ہو گیا اور fluorine پہ تین موجود ہیں تو minimum کس کے اندر ہیں n2 کے اندر option is option beta students have valence bound theory کے related بہت complicated questions نہیں آتے لیکن پھر بھی آپ کو میں نے ایک example explain کر دی ہے اب اس سے آگے ہم hybridization پہ جاتے ہیں اور end پہ جا کے پھر ہم کافی سارے mcqs discuss کر لیں گے question ہے limitation of vbt is related to option alpha beryllium option beta boron option charlie carbon and delta all of these option is all of these students یہ vbt limited ہے یہ کیوں fail ہو جاتی ہے کچھ چیزیں explain کرنے میں اب دیکھیں beryllium 1s 2 and 2s 2 beryllium میں students 4 electron 2p empty پڑا ہے 2p x 2p y 2p z 1s and 2s students اس میں کوئی unpaid electron نہیں کوئی partially filled orbital نہیں تو brilium کو band ہی نہیں بنانا چاہیے لیکن brilium 2 band بناتی ہے یہ بات vbt explain نہیں کرتی بورون بورون 1s 2 2s 2 and 2p 1 2px 1 students بورون میں ایک partially field ہے بورون کو ایک band بنانا چاہیے حقیقت میں بورون تین band بناتی ہے it is trivalent اور اب carbon کی بات کرتے ہیں carbon میں 6 electron 2px 2py students اس میں 2 partially filled orbital ہیں carbon کو 2 band بنانے چاہیے according to vbt but actually carbon is tetravalent تو یہ چیز بھی explain نہیں ہوتی students اور بھی کافی ساری examples ہیں لیکن یہ تین چیز آپ ذہن میں رکھ لیں کہ vbt کا یہ failure ہے vbt اس چیز کو explain نہیں کر سکتی اب اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم hybridization approach کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ hybridization approach کیسے ان معاملات کو حل کر سکتی ہے students میں اسی سے آپ کو guide کر دیتا ہوں اگر 2s کا ایک electron 2p میں چلا جائے بورون کے لیے وہ تین partially field ہو جائیں گے اس کی والنسی شو ہو سکتی ہے اور اگر یہاں سے ایک electron 2p z میں چلا جائے تو چار partially field orbitals نظر آئیں گے اور اس کی والنسی بھی excited state میں شو کروائی جا سکتی ہے students لیکن اس excited state کو discuss discuss کرنے کے لیے ہم hybridization approach کی طرف آتے ہیں پھر excited state کی بات کریں گے اور finally ہم اس کے related mcqs کی طرف آئیں گے hybridization mixing of atomic orbital atomic orbitals of different shape and energy to produce new orbitals with same shape of and energy this process is called as hybridization process students hybridization کے لیے آپ کو میں کچھ hands بتاتا ہوں جو کہ بہت important چیز ہے hybridization میں number of orbitals mixing number of orbitals mixed is equal to number of hybrid orbitals formed جتنے mix ہوں گے بالکل اتنے ہی نئے بنیں گے next is electrons do not hybridize electrons do not hybridize next point is hybrid bond bond is stronger than than unhybrid hybrid hybrid orbital have energy less than atomic orbital atomic orbital کی energy زیادہ ہے hybrid energy to energy release it is exothermic process and students a question this is very interesting that atoms in electron excited state which energy is hybridized to energy release and that energy will excite be hybridization hybridization occur at the time of bond formation when bond is hybridization is students hybridization is directly proportional to overlap to directly proportional to overlap students this means directly proportional to overlap students if overlap to appropriate distance appropriate distance appropriate appropriate distance for proper overlap 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 not too close and not too far not not too close or not too far to properly hybridization not hybridization students here short cut use hybridization increase stability decrease reactivity students hybridization only bonded is bonded atom no hybridization isolated and hybridization one other hybridization is only hybridization central we central atom and hybridization for valency to valency to more like hydrogen is univalent so this can't do because hydrogen which orbital now students said different shapes and different energy orbitals mix and new so let's suppose s orbital have been p x p y and p z students don't focus on this can do i know i know i know i i i know that i know and three p orbitals they form sp3 hybridization students if if 1 s and 2 p orbitals mix then sp2 hybridization will be new orbitals 3 and these sp2 hybrid orbitals students if 1 s and 1 p orbitals hybridize then which hybridization will be sp and both orbitals are sp hybrid orbitals students s and p s p two and sp hybridization we are limited and students now i will pick hybridization students this a big hint that you should know that i then practice like bonded atoms bonded directly bonded directly bonded atoms plus lone pairs for central directly bonded bonded atoms plus and lone pair central students if this answer 4 this will be s p 3 if this answer 3 will be s p now i practice this good good ch ch 4 students this central is hydrogen this surrounding directly bonded 4 bonded atom and lone pair answer is 4 so hybridization is sp3 students ammonia 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 lone pair one central nitrogen and one two three bonded items students one plus three answer is four to hybridization sp3 water two lone pairs and two bonded atoms two plus two is four so its hybridization is sp3 h c n h c n students central hydrogen is bonded item 1 2 students bond count not bonded atom directly bonded two and carbon no zero answer is two students its hybridization kia sp co2 students its carbon central bonded atom one bonded atom two two and loan pair zero two so hybridization is sp hybridization is sp some students hint when double band sp2 students not always generally this happens but it doesn't happen here on two students central who is beryllium bonded 1 and 2 plus loan pair 0 2 hybridization is sp becl2 hybridization sp m2 nitrogen and if we talk about talk about now see one loan pair one plus one hybridization is sp students ch3 positive this is carbocation is carbocation central carbon is carbocation carbon is no bonded item 1 2 3 3 plus 0 answer is 3 sp it is sp2 students here double bond oxygen this carbon is carbon it is hybridization bonded atom 3 oxygen double bonded two count bonded number of bonds no loan pair 3 plus 0 students it is sp 2 c carbon directly bonded carbon is carbon 1 2 3 students 4 4 atom is directly bond hydrogen 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 structure students actually you can only carbon directly bonded count 3 plus 0 again it is sp2 similar is the case for ketones students alkenes for two more things about c h3 c double bond o c h3 students now individually tell us about this 1 2 3 4 this carbon is sp3 students now this carbon is 1 2 3 and this carbon is sp2 because answer 3 students if we if so two two loan pairs now we talk about oxygen central to 1 attach 2 bonded items and loan pair and 2 answer 4 students it is sp3 2 1 bonded 2 bonded 3 bonded and 4 bonded loan pair 4 plus 0 then it is sp3 hybrid so students pick different item hybridization pick two answer sp3 sp2 and 4 sp3 students components here I will write two hints more condition for hybridization option alpha same orbitals option beta close the orbitals beta energy difference between orbitals charlie orbitals of same atom and delta all correct and eta is beta and charlie correct and and eta and f option is alpha and charlie correct students option eta same orbitals students same orbitals hybridize different energy shape orbitals hybridize students close energy difference between orbitals orbitals of same atom it can't happen that ch4 hybridization carbon and hydrogen hybridization this is wrong carbon s carbon with p orbitals orbitals of same atom can hybridize it can't happen one carbon atom hydrogen or carbon orbital hybridize no one atom hybridize students here hybridization sp2 sp3 sp sp sp3 so this is 1 s plus 3 p orbital mix 4 new sp3 orbitals new sp3 orbitals 2 75 because 1 s and 1 ratio 1 ratio 3 which is 1 which is 25 75 percent which generally tetrahedral 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 is geometry will be shape it can be sp3 tetrahedral geometry shape bent which is tetrahedral geometry geometry and geometry can be different students this we talk about sp2 so 1 s plus 2 p orbitals mix 3 sp2 will here percentage of s character is 33.33 percent and percentage of p is 66.67 percent approximately 67 percent and approximately 33 percent and students this trigonal planer geometry will be and shape will because sp2 hybridization generally most probably if students shape and geometry will be last and last is sp over hybridization one s plus one p overlap and two sp hybrid orbitals students will 50 percent s character and students will linear in geometry linear in geometry and now I will tell you that hybrid orbital always form sigma bond and the unhybrid is it can form sigma if head down overlap if head down overlap it may form pi if it is parallel overlap students on hybrid bonding type of overlap is and hybrid is linear overlap and it make sigma bond is so students here i have hybrid tips and i explain so is so is hybrid students bonded item two lone pair one three answer it is sp2 s s o three students bonded item one two three again it is sp2 students ab d s o four sulfate sulfur key bonded item 1 2 3 sp3 what about p o four phosphate group students one two three four two three so hybridization here sp3 students h2 s o four h2 s h2 so four here bonded atom 1 2 3 4 students directly bonded oxygen o h2 s h2 s h2 h2 o h2 and bonded atom and lone pair is 1 it is sp hybrid students what about carbon monoxide this coordinate covalent bond oxygen hybridization students oxygen lone pair bonded atom oxygen is sp answer two carbon carbon one oxygen bonded atom is sp both sp hybridized students i hope so how to calculate how to calculate hybridization dsp d2 sp 3 d2 sp 2 different types hybridization but we are not talking about them because our syllabus only sp3 is sp3 now question percentage of s character is maximum in carbon atoms of dash alpha ch3 ch3 beta ch2 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 charlie ch triple bond ch and delta all same students percentage s character is directly proportional to electronegativity is directly proportional to electronegativity is in option charlie now myra question is maximum electronegativity of carbon is present in students again option charlie why triple bond sp hybrid and triple bond 50% s character is 50% s students 33% s and 25% s because this is sp3 and sp2 students when s character is so electronegativity is this reason carbon and hydrogen partial positive and you discuss carbon is partial negative and hydrogen is partial positive students carbon and hydrogen is polar is less carbon and electrons are too how are c h3 c now sigma bond sigma band option alpha 5 option beta option charlie and delta ایٹھ سٹوڈنٹس اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے آپ کو یہ سٹرکچر اوپن کر کے ڈرہ کرنے پڑیں گے یہ ہو گیا تو اس کاربن میں ہاں ویڈیزیشن کونسی ہے ون ٹو ٹری فور یہ ایس پی تھری ہے اور ادھر بھی ایس پی تھری ہے سٹوڈنٹس کوئسن آپ کو ایس پی تھری کونٹ کرنے کا بھی آ سکتا ہے چونکہ میں نے اس کی پریکٹس کروا دی ہے تو میں اب اس پر بات نہیں کر رہا سٹوڈنٹس ایک دو تین چار پانچ چے سات سیون سگما بانڈز آر دیر سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو سٹوڈنٹس اس میں سگما بانڈ کتنے ہیں اور اس میں پائی بانڈ کتنے ہیں اور سٹوڈنٹس میں اس بات کو اور بھی ڈیٹیل سے ایکسپلین کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ سگما کی آگے کٹیگریز کونسی ہیں آپ اس کو اپن کر کے ڈرہا کریں کاربن ایس پی ٹو ہے اور یہ کاربن بھی ایس پی ٹو ہے سٹوڈنٹس جو سنگل بانڈ ہے that is always سگما 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 اور میں نے ایک ایم سی کیو آپ کو کروایا تھا کہ ڈبل کوئی بھی دو ایٹم ہو ان میں ایک زیادہ سے زیادہ سگما ہو سکتا ہے تو کاربن کاربن میں ڈبل بانڈ ہے ایک سگما اور ایک پائی تو سٹوڈنٹس سگما کتنے آگے اس میں 5 1,2,3,4,5 اور اس میں پائی بانڈ کتنے آگے 1 سٹوڈنٹس کیا سارے سگما ایک ہی ٹائپ کے ہیں کیا سارے سگما ایک ہی ٹائپ کے ہیں تو اس کا جواب آپ دیکھیں میں اسی ڈائیگرام سے آپ کو دوبارہ سمجھاتا ہوں یہاں پر کاربن کونسا ہے ایس پی ٹو ہائیبریڈ یہاں پر کاربن کونسا ہے ایس پی ٹو ہائیبریڈ تو سٹوڈنٹس ہائیڈروجن کا کونسا ہائیربیٹل ہے اس اس کا اس اس کا اور دوسرے ہائیڈروجن کا بھی اس تو اس میں آپ دیکھیں سپی ٹو ایس ایس پی ٹو ایس ایس پی ٹو ایس انڈ ایس پی ٹو ایس تو چار سگما ایسے ہیں جو س پی ٹو اور ایس پی ٹو orta ریخواہ�� سے بنے ہیں اور students ایک سگما ایسا ہے جو sp2 اور sp2 کے overlap سے بنا ہے تو اب آپ کو یہ question یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے how many sigma bonds are there that are formed by the sp2 and s overlap تو answer is 4 how many sigma bonds are formed by the overlap of sp2 and sp2 students answer is 1 i hope so کہ آپ pick کر گئے ہیں میں اس کو دوبارہ بتا رہا ہوں hydrogen میں s ہے سارے hydrogen کا orbital s ہے اور carbon sp2 hybrid ہے تو students اس میں carbon sp2 hybrid جو ہے sp2 اور s sp2 اور s hybrid جب بھی ملتا ہے وہ ہمیشہ sigma bond بناتا ہے اور اس کا pi bond کیسے بنا ہے pi students اس کا pi 2pz اور 2pz کے parallel overlap سے بنا ہے کیونکہ carbon کی جب آپ configuration لکھتے ہیں 1s2 2s 2px 2py and 2pz students اس میں آپ filling of electron کرتے ہیں 1 2 3 4 یہاں پر پہلے 2 تھے تو ایک jump کر کے آگے چلا گیا یہ excited state کی configuration ہے تو students یہ والے تینوں hybridization میں involve ہو گئے اور 2pz involve نہیں ہوا تو 2pz 2pz مل کر کون سا bond بنایں گے pi bond students یہ آپ کو i hope so کہ hybridization کے متعلق اور زیادہ اچھا idea مل گیا ہوگا اب اسی طرح کی ایک example اور discuss کرتے ہیں h c triple band c students اس میں آپ پہلے سب سے hybridization لکھیں carbon is sp hydrogen hydrogen کا orbital s ہے hydrogen کی کوئی hybridization موجود نہیں ہے تو یہ band sigma ان میں سے ایک بانڈ sigma ان میں سے ایک بانڈ sigma تو sigma کتنے آگے sigma r total 3 students کیا سارے sigma same ہیں no sp2 اور s کا sigma sp2 اور s کا sigma تو 2 sigma بانڈ sp2 اور s کے overlap سے بنے ہیں students تیسرا جو sigma ہے وہ sp اور sp کے head down overlap سے بنا ہے اب پائی بانڈ کی بات کریں تو students کسی بھی triple بانڈ میں ایک sigma اور دو پائی بانڈ ہوتے ہیں two پائی بانڈ students ہم کاربن کی اوپر دیکھ لیں اگر electronic configuration تو اس کو دیکھیں کہ اگر s p overlap ہو ایک s اور ایک p تو students 2p y اور 2p z یہ دونوں overlap نہیں ہوئے تو جو 2p بانڈ ہیں ان میں سے ایک 2p y اور 2p y کے parallel overlap سے بنا ہے اور دوسرا 2p z اور 2p z کے parallel overlap سے بنا ہے students اس کے بعد میں آپ کو ایک اور example دے رہا ہوں ch3 c double بانڈ o o h یہ ہم نے ایتھانوی کیسر یعنی acetic acid لے لیا ہے students میں اس کو open کر کے لکھتا ہوں students میں آپ کو اتنی پریکٹس کروا چکا ہوں کہ اب آپ ہائیبری ڈیزیشن خود سے جان سکتے ہیں یہ carbon sp3 ہے یہ carbon sp2 ہے یہ oxygen sp3 ہے hydrogen کا s orbital hydrogen s orbital hydrogen s orbital اور اس کا hydrogen کا بھی s orbital students اس میں اس oxygen کو پک کر لیں تو اس کی hybridization بتائیں کیا ہوگی it is sp2 two lone pair اور ایک bonded item carbon تو یہ بھی sp2 ہے اب students number of sigma bonds کی بات کریں number of sigma bonds کتنے ہیں اب آپ observe کریں میں آپ کو یہ orange line سے بتا رہا ہوں sp3 اور s ایک sigma sp3 اور s دو sigma sp3 اور s 3 sigma sp3 اور sp2 4 sigma اس double band میں بھی ایک sigma 5 یہ والا ایک sigma 6 اور یہ والا ایک sigma 7 students in 7 sigma bonds کو different categories میں لکھیں ان میں کتنے ہیں جو sp3 s overlap سے بنے ہیں students carbon یہ دیکھیں جہاں پر یہ آپ کو spot نظر آ رہا بڑا سا carbon sp3 ہے اس کے گرد ایک دو تین s sp3 s کے کتنے ہو گئے تین students آپ اس oxygen کو بھی دیکھیں یہ کون سا ہے sp3 اور hydrogen کیا ہے s 4 ہو گئے 4 ایسے ہیں جو sp3 s overlap سے بنے ہیں students next دیکھیں اب میں اس کو تھوڑا مٹا بھی رہا ہوں اب میں گرین سے highlight کرتا ہوں students یہ band یہ sp3 اور sp2 کے overlap سے بنا ہوا ہے ایک sigma sp3 اور sp2 کے overlap سے بنا ہوا ہے students آپ دیکھیں double band میں یہ والا sigma sp2 اور sp2 کے ہر down overlap سے بنا ہوا ہے اور یہ بھی ایک ہے next کیا ہے students یہ band دیکھیں sp2 اور sp3 کے درمیان میں sp2 اور sp3 کے درمیان میں ایک اگر آپ ان دونوں کو دیکھیں sp2 اور sp3 کا کتنے band گئے total دو اب آپ دیکھیں کہ next جو sp3 اور s کا ہے اس کو discuss کر چکے ہیں students اس میں π bond کتنے ہیں total کریں 1 2 3 and 4 total 7 ہوگئے students اب π bond کتنے ہیں π bonds کو دیکھیں تو it is only 1 π bond وہ کس میں بنا student وہ unhybrid 2 pz of carbon سے اور unhybrid 2 pz of oxygen atom کی overlap سے بنا تو students یہ میں نے آپ co-hybridization کی ایک detail بتا دی ہے اب آپ آخری example وینزین دیکھ لیں اس کے بعد آپ خود یہ example solve کریں اور practice کریں students carbon double bond carbon single bond carbon double bond carbon single bond carbon double bond carbon single bond carbon students ہر جگہ پہ ایک 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 hydrogen available ہے آپ اس کو bonded item پلس lone pair try کریں تو ہر ایک carbon students آپ کو کیا نظر آئے گا sp2 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 اور sp2 students اب اس میں total sigma کتنے ہے students اس میں total sigma ہے 12 6 carbon hydrogen میں ہے اور 6 6 carbon carbon میں ہے 6 between carbon hydrogen and 6 between carbon and hydrogen students double bond ہو یا single bond ہو double میں ایک sigma single ویسے sigma تو total 6 sigma بنگے carbon اور hydrogen میں کتنے sigma بنگے 6 so students اس میں اس کی further detail لے کے آتا ہوں carbon hydrogen کا جو sigma sp3 اور s overlap سے ہے اور carbon carbon کا جو sigma sp2 اور sp2 کے head down overlap سے ہے اور students اس میں pi bond اس میں true pi bond تو نہیں ہوتے لیکن اگر یہ given structure ہو تو اس میں پائی bond نظر آئیں گے ہمیں 3 pi bonds student second year کی book میں ایک mcq ہے وہاں پر آپ correct option کو select کرتے ہیں 6 pi electrons they are not true pi bonds اس کو ہم benzene کے topic میں جا کے discuss کر لیں گے بڑی details سے فیل حال ہم sigma اور pi کی calculations کر رہے تھے تو 3 pi bonds ہوں گے students وہ 2 p z اور 2 p z unhybrid کی وجہ سے ہوں گے میں نے آپ کو اس میں total sigma اور total pi bonds کی بات کر دی students total bond کتنے ہوں گے 15 bond ہوں جس میں 12 sigma ہوں گے اور 3 pi bonds ہوں گے تو students یہ lecture hybridization اور vbt اس کو ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا students جو vbt ہے یہ اصل میں hybridization کی ہی extended form ہے کہ hybridization جن سوالوں کے جواب explain نہیں کر سکتی like boron brillium اور carbon ان کی valency کو ڈسکس نہیں کر سکتی ان کو ہم کیسے ڈسکس پسند آئی ہوں گی اس lecture میں آپ نے بڑا انجوائے کیا ہوگا اس چیز کو ان ٹرکس کو اور ای ہوپ سو کہ آپ کے ڈیفرنڈ مالیکیولز کی hybridization فائنڈ کرنا بہت انٹرسٹنگ اور بڑا آسان لگے گا students اگر آپ کو ہمارا یہ lecture پسند آیا ہے تو آپ اس کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں سبسکرائب کریں اور لائک کریں students اگلے lecture میں ہم bond energy اور bond length discuss کریں گے till then اللہ حافظ stay blessed السلام علیکم